بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قیامگاہ پر حاضر ہوئے وہاں قنات کے ساتھ شامیہ نہ لگا ہوا تھا زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمر کا احرام باننا چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائیس اکرما نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے کہتے تو یہ تھے کہ ہم توقل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تھے لوگوں سے مانگنے لگتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے اس کو ابن عینہ نے عمروں سے بواستہ آکرما مرسلن نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن تعوث نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذل حلیفہ شام والوں کے لیے چحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمر کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں شام کے لوگ جحفہ سے اور نجد کے لوگ قرن منازل سے عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچیس تاؤس نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو مقات مقرر کیا شام والوں کے لیے جحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم یہ مقات ان ملک والوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمر کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ مقات کے اندر رہتے ہوں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر ہیں یہاں تک کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھبیس صفیان بن عائنہ نے بیان کیا کہا کہ ہم نے ظاہری سے یہ حدیث یاد رکھی ان سے سالم نے کہا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقات متعین کر دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستائیس دوسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے احمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذو الحلیفہ اور شام والوں کے لیے مہیعہ یعنی جحفہ اور نزد والوں کے لیے قرن منازل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام جل ملم سے باندھیں لیکن میں نے اسے آپ سے نہیں سنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے ان سے تعوص نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ میں قاتھ ٹھرایا اور شام والوں کے لیے جحفہ یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ مقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں تاں کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1539 عبداللہ بن تعوص نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ مقرر کیا شام والوں کے لیے جحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم یہ ان ملکوں کے باشندوں کے لیے مقات ہیں اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ مقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ احرام وہی سے باندھیں جہاں سے سفر شروع کریں تاں کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1530 موسیقی موسیقی